اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سیف ناظرین اگر جس طرح پانچ اکتوبر کے پروٹیسٹ میں ہوا کہ لیڈرشپ نکلتی ہی نہیں عوام تو علی امین گنڈاپور صاحب لے کر آ گئے تھے لیکن وہاں سے درمیان میں سے بھاگ گئے تھے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن جو ناظرین بات کرتے ہیں اگر جو ہے یہ لیڈرشپ چھپ جاتی ہے تو جو ہے پھر پی ٹی اے کا کیا ہونا ہے یعنی عوام نکلے گی تو کس طریقے سے نکلے گی اور ان کو لیڈ کون کرے گا تو ایک ہی شخصیت ہے جو کہ لیڈ کر سکتی ہے وہ پی ٹی اے میں نہیں ہے اس کو نکال دیا گیا ہے تو وہی دلیر بندہ ہے جس نے جو ہے پی ٹی اے بلکل ختم ہو چکی تھی لوگوں کے نظروں میں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا لیکن اس وقت جو ہے اس نے پی ٹی اے کا ساتھ دیا وہ ہے شیر اوزل مروت تو اب بھی جو ہے پی ٹی اے کو جو ہے لیڈ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخصیت ہے وہ ہے شیر اوزل مروت تو ناظرین اگر جو ہے شیر اوزل مروت بھی نہیں آتے لیکن وہ بندہ آئے گا میں ایک سپوز کر رہا ہوں اگر شیر اوزل مروت نہیں آتے تو جو ہے جس طرح وزیر علیہ علیہ مینگنڈا پور بھی بھاگ گئے بریسٹر صاحب جو ہمارے جو ہے بانی پی ٹی اے کہلاتے ہیں بریسٹر گوھر صاحب وہ بھی بھاگ گئے وہ بھی نہیں آئے لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو پیچھے رکھا گیا تھا حکم عمران خان کہ لیڈرشپ کو ابھی فی الحال چھپا لیا جائے کیونکہ یہ توڑیں گے اور جو ہے پھر منڈی لگے گی تو ناظرین اگر جو ہے لیڈرشپ نہیں نکلتی تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جو ہے عوام نکلے گی باہر عمران خان کی کال پہ اور کس طرح نکلے گی ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کوئی نہیں ہے آپ جو ہے پہنچیں ڈی چوک پر تو جو ہے گتھوں کے گتھے جو ہے پہنچیں گے اور ڈی چوک پر پہنچیں گے لیکن جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ اور جو روک رہے ہیں لیڈرشپ کو اور نکلنے نہیں دے رہے پی ٹی کے ورکرز کو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے پھر یہ نہیں ہوگی پھر جو ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہے جو روکنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہ آئے وہ اور مصیبت میں پڑ جائیں گے کیونکہ کس کو روکیں گے ایک بندے کو روکیں گے کوئی لیڈ کرنے والا ہی نہیں ہوگا پھر تو اور مصیبت پڑ جائے گی ان کو تو جو ہے یہ اپنے لیے خود ہی جو ہے گڑھا کھوڑ رہے ہیں ادارے یا جو ہے گورنمنٹ اگر روک رہی ہے تو اپنے لیے خود ہی گڑھا کھوڑ رہی ہے جب کوئی لیڈر ہی نہیں ہوگا عمران خان کی کول پہ عوام رکھ لے گی لاکھوں کی تعداد میں تو پھر ایک بندے کو بولیں گے کہ وہی عمران خان سے ملاقات کرو کتنی بندے کو عمران خان سے ملاقات کروائیں گے اور احتجاج کو رکوائیں گے یہ تو گلے پڑ جائے گی پھر تو پھر تو روک ہی نہیں سکتے کیونکہ لیڈر ہی نہیں ہوگا روکنے والا ہے لیڈ کرنے والا لیڈر ہی نہیں ہے تو پھر تو پوری اسلام آباد پروٹیسٹ میں تبدیل ہو جائے گا پھر تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور چائنہ چوک پہ پہنچے پشاور سے اور ریسٹ کرنے کے لیے مود ہونے کے لیے فریش ہونے کے لیے چلے گا KP کے ہاؤس جبکہ ان کو پتا بھی ہے عمران نیال صاحب مان بھی لیتے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور KP کے ہاؤس میں چھپے رہے ہیں ٹینکی کے نیچے چھپے رہے ہیں چلو مان لیتے ہیں لیکن ٹینکی کے نیچے چھپے رہے تو چائنہ چوک سے KP کے ہاؤس کرنے کیا گئے تھے جب اس کو پتا بھی ہے مجھے ارسٹ کریں گے مجھے روکیں گے میرے پرپابندیاں ہیں اور ساری نظریں میرے اوپر ہیں تو KP کے ہاؤس کرنے کیا گئے تھے لیکن ہر جلسے میں بھی ساری جو ہے کہانیاں ہیں اور لاسٹ میں جو ہے شوکت خانم کی جو بیٹیاں ہیں اور جو اولاد ہیں ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ شوکت خانم تمہارے جو اولاد ہیں وہ ہار نہیں مان رہی آج جو ہے عمران خان صاحب کی جو بھی جو ہے ارسٹ ہو چکی ہیں آج جو ہے ان کو تیسرا دن ہے اور ضعیف العمر ہیں اور جو ہے ہماری عدالتوں کو اگر تھوڑا سا جو ہے نا لحاظ آئے تو جو ہے ان کو پہلے آرسٹ کیا گیا ہے پروٹیسٹ سے پہلے جو ہے وہاں پر وہ سیچویشن دیکھنے گئی ہیں اسلام آباد کی وہاں سے ان کو جو ہے آرسٹ کیا گیا ہے تو ان کو ریلیز جو ہے ملنے چاہیے تھے عدالتوں سے لیکن جو ہے ہماری عدالتیں نہیں دیکھ رہی اس چیز کو تو جو ہے ہم اس چیز کی پورزور مضمت کرتے ہیں اور جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو ہے ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور جو ہے بہت غلط ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ کون ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹلی پاکستان کی عوام ہیں صرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے پی ٹی آئی ورکرز نہیں ہیں لیڈرشپ تو رہی نہیں عوام خود نکل رہی ہے اگر عمران خان کی قول پر عوام نکلتی ہے تو پھر روکنا مشکل ہوگا اور جو ہے بہت جو ہے نقصان ہوگا پاکستان کا جو اگر لیڈرشپ نہیں نکلتی اور عوام نکلتی ہے تو بہت برا ہونے والا ہے تو اس چیز کو جو ہے ہماری گورنمنٹ اور جو ہے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لیڈرشپ کے بغیر عوام نکلے اور جو ہے پھر روکنا مشکل ہو جائے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کنی اور شیئر کنی